ہاتھ آپ دوستو میں ہوں عارف اس ویڈیو میں ہم بی بی سی ایشین نیٹورک کے ووڈ کے انڈر ہنڈرڈ گریٹسٹ بولی ووڈ سانگ میں سے اس سانگ کا جائزہ لیں گے جو نمبر پائیف پوزیشن پر ہے یہ نائنٹین سیونٹی سکس کی ایک مووی کبھی کبھی کا ایک گانہ ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں پہلے اس گانے کی ایک چھلت تو دوستو یہ تھا مکیش کی آواز میں مووی کبھی کبھی کا وہ گانہ جو اس لسٹ میں نمبر پائیف پوزیشن پر ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اس گانے کے اوپر تھوڑی سی بات کریں آئیے اسی لسٹ کا ایک اور گانہ سن لیتے ہیں جو نائنٹین فیفٹی ون کی مووی آبارہ سے ہے اور یہ بلا گانہ اس لسٹ میں نمبر ٹو یعنی نمبر سیکنڈ پوزیشن پر ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں اس گانے کی بھی ایک چھلت تو دوستو یہ تھا نائنٹین فیفٹی ون کی مووی آبارہ کا گانہ مکیش کی آواز میں جو اس لسٹ میں نمبر ٹو پوزیشن پر ہے اور اب ہم بات کر لیتے ہیں ان دونوں گانوں کے اوپر تھوڑی سی یہ جو گانہ کبھی کبھی مووی کا ہے نمبر فائف پوزیشن پر یہ والا گانہ ایک برجن مکیش اور لطا کی آواز میں بھی ہے یہ والا گانہ کافی مشہور ہوا تھا اس وقت اور بعد میں بھی کافی سنا گیا ہوا ہے مکیش کے ایک کافی مشہور گانوں میں سے یہ والا ایک گانہ ہے کافی یہ والا گانہ چلا ہوا ہے امیتہ بچن کی اس سے پچھلے سال سیونٹی فائف میں شو لے مووی بہت زیادہ ہٹو چکی ہوئی تھی اور امیتہ بچن اس وقت ایک بڑے سوپر سٹارز میں تھے تھا اس کے اوپر یہ والا گانہ ہے تو یہ والا گانہ کافی چلا ہوا ہے یہ والا گانہ اس سال کے بناکہ گیت مالا کے ٹاپ سانز کی لسٹ میں بھی نمبر ون پر تھا اور اگر اس سال کے کسی گانے کو رکھا جاتا اس ہنڈرڈ گریٹرز بولی ووڈ سانز کے لسٹ میں وہ شاید یہ والا گانہ ہی ہوتا باقی دوسری موویز کے گانے اتنے نہیں چلے تھے موویز کافی چلی تھیں جو اس کبھی کبھی مووی سے بھی زیادہ چلی تھی جیسے ناغین مووی اور داس نمبری مووی لیکن گانہ شاید یہی والا ٹھیک تھا جو ہنڈرڈ گریٹرز بولی ووڈ سانز کے لسٹ میں آ سکتا تھا لیکن یہ والی بات پر ٹیپیٹر پل ہے کہ یہ والا گانہ نمبر فائی پوزیشن پر اتنا اوپر ہونا چاہیئے تھا اور اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسرے گانے کے اوپر جو نائنٹین فیفٹی وان کی مووی آوارہ کا گانہ ہے موکیش کی آباز میں نمبر ٹو پوزیشن پر یہ والا گانہ اور یہ والی مووی اس وقت کافی چلے تھے یہ والی مووی اس سال کی ہائی اش گروسنگ مووی تھی اور یہ والا گانہ اس مووی میں کافی ہٹ تھا اس وقت تو یہ والا گانہ اگر ہنڈریڈ گریٹر بولیورد سانس کے لسٹ میں آیا ہے تو ٹھیک ہی آ گیا ہے یہ والی مووی میں سے ایک گانہ تو ڈیزرب کرتا تھا کہ اس لسٹ میں آتا کیونکہ یہ والی مووی اور اس کے گانے بھی بہت زیادہ ہٹ ہوئے تھے اور اس کے علاوہ اور اس مووی کے علاوہ اس سال کچھ اور موویز بھی آئی تھے جو کافی ہٹ ہوئے تھے اور ان کے گانے بھی بہت زیادہ ہٹ ہوئے تھے بلکہ یہ والا سال 1951 وہ والا سال ہے جس میں بہت ساری موویز کے گانے بہت زیادہ چلے ہوئے ہیں اگلے تقریباً 30-40 سال سنے گئے ہوئے ہیں دیدار مووی آئی تھی بازی مووی آئی تھی البیلا مووی آئی تھی اور بہار مووی آئی تھی بادل مووی آئی تھی ایسے ہی بہت زیادہ گانے چلے ہوئے ہیں اس سال کے موویز کے لیکن میں آپ کو اس وقت بتانا چاہوں گا دیدار مووی کے مطلق یہ والی مووی میں رفید لیب کمار کے اوپر پہلے بھی آیا ہوا تھا اپنی آواز دی ہوئی تھی لیکن نوشات کے میوزک میں پہلی دفع آیا تھا اور رفید پہلے جی ایم دورانی اور کیل سیگل کے ٹائل میں گایا کرتا تھا تھوڑی سی آواز کو بٹھا کر ناک میں تو نہیں گاتا تھا باقی تو شاید ناک میں بھی تھوڑا سا گاتے تھے رفید گاتا تو سینے اور گلے سے ہی تھا لیکن تھوڑا سا آواز کو بٹھا کر گاتا تھا لیکن یہ والی مووی پہلی مووی تھی جس میں رفید نے اپنی آواز کو کھول کے گایا تھا شاید نوشات کی ریکمینڈیشن کے اوپر گایا تھا اور لوگوں کو ایک نیا ہی ٹیسٹ ملا تھا تو اس مووی کے گانے بھی کم از کم ایک گانہ ضرور ریزرف کرتا تھا کہ وہ ہنڈرڈ گریٹرز بولی ووڈ سانز کی لسٹ میں ہوتا میں ادھر ریکمینڈ کروں گا تین گانے اس مووی کے ہوئے ہم جن کے لئے برباد رفیقی آواز میں میری کہانی بھولنے والے رفیقی آواز میں اور پھر لطا اور رفیقی آواز میں بھی ایک ڈوئٹ تھا دیکھ لیا میں نے قسمت کا تماشا یہ والے تین گانے آپ ضرور سونیے گا آپ کو پتا چلے گا کہ سنگنگ کیا ہوتی ہے میرے حساب سے تو یہ تینوں کے تینوں گانے ایسے تھے جو ڈیزرب کرتے تھے کہ وہ ہنڈرڈ گریٹرز بولی ووڈ سانز کے لسٹ میں ہوتے لیکن آپ لوگ بھی یہ والے گانے سنیے گا اور پھر اپنی رائے کو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ